اسلام علیکم ناظرین انہیں کہ چین ہفتہنجی مولت دینی انہیں علاج جلائے پردے ونجنجی اجازت دینی انہیں صدی صورتحال کے رسندے سوشل میڈیا تے ہکوڑی تنقید تھی رہی انہیں ساں گڑو گڑ حکومت بالخصوص وزیراعظم عمران خان پانچے ہی کے خطاب میں عدلیات تے بھی چیوت عدلیہ انہیں والے ساں کچھ کرے انہیں والے ساں انہیں کے اقدام کرن گھرجن انہیں جے بدلے میں چیف جسٹس سپریم کورٹ پانا بھی ایک بزاہتی وزاہتی بیان آئے انہیں کہاں پہ ایک سورتحال ایک الگ سورتحال تھی انہیں نظر آئی تے چھا حکومت عدلیہ جی وچ میں کوئی اقتلاف نظر اچھی رہی ہیں چھا بھئی ہیک ٹریک تے نہ ہیں چھا الگ الگ ٹریک تے ہیں انہیں سجی سورتحال تے گالبول کندازی ہیں معلوم کندازی تے قانونی حیثیت چھا ہے میاں نواز شریف جے ونجن جوارے مام لے تھے انہیں ساگر اگر اگر ادلیہ ہی حکومت میں وچ میں کیڑا ایک تلاف نظر اچھی رہی ہیں یعنی سجی سورتحال تے جے خصوصی پرگرام میں گالبول کندازی کامران مرتضی صاحب اسانہ اگر موجودن اگونہ صدر بیان سپریم کورٹ بارجا آئین ساگر اگر اگر جیو آئی ایف جا سینئر اگوان بین بہت بہت شکریہ مرتضی صاحب آپ نے اپنا اقیمتی وقت دیا آئین ساگر موجودہ وقت میں بلکہ سوزیر تین چار دنوں میں کچھ اہم معاملات ہوئے جس سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ شاید حکومت اور عدلیہ ایک پیچ پر نہیں ہے ایسا ہے کہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب فرسٹیشن کا شکار ہے ان کا اس طرح سے اچانک چھٹی پر چلے جانا چھٹی کے بعد جب آگے لوگوں سے مخاطب ہونا تو اس میں اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا جیسے سڑک بے بیٹھے ہوئے لڑکے بات کرتے ہیں سٹریٹ بوائز تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی پرابلم ہے کوئی زیادہ پرابلم ہے اور پرابلم بھی ان لوگوں سے ہے جن کے بارے میں اس طرح سے چپتی باتیں انہوں نے کی ہیں اچھا کامرہ صاحب ایک سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے ایسے لگ رہا ہے جیسے چل نہیں رہی اب دوسری ایک جانب تو دیکھا گیا کہ نواز شریف صاحب بیرون ملک روانہ ہو گئے دوسری جانب ابھی فیصلہ آیا کہ سپریم الیکشن کمیشن روز کی بنیاد پر فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ دیکھے گی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اب حکومت کا جو معاملہ ہے وہ کچھ نیگٹیوٹی میں جا رہا ہے اب اپوزیشن کے معاملات درست ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نتائج دینے ہوتے ہیں آپ ٹھیک ہے ہم تیسری دنیا کے ملک ہیں ہمارے یہاں غربت بھی ہے مسائل بھی ہیں مگر جس طرح سے ہمارے یہاں جتنی غربت ہے جتنے مسائل ہیں ہم نتائج بھی اتنی جلدی جو ہے وہ مانگتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی مسائل حل ہونا شروع ہوں گے اچھا پھر سارے مسائل تو ظاہر ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں اولادین کا چراف تو کسی کے پاس ہے نہیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں مگر اس میں ان مسائل میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اگر حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک ہو بتدریج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہی پرسنٹیج لے لیجیے جتنی حکومت جتنا عرصہ گزار لے کم اس کم اتنی پرسنٹیج جو ہے نا ان مسائل میں کمی آنا جو نا وہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں چلے اگر اتنی نہیں آئی ہے تو اس سے کچھ عادی کر لیجیے مگر یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جو مسائل تھے آر لیڈی لوگوں کے بہت ہیں وہ مسائل اس میں جو نا وہ زیادتی انہیں لگ گئی مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہر چیز جو نا وہ ان کے بس سے نکل گئی کوئی رشوت جس جو ان کے بارے میں جس کے کرپشن کے بارے میں جو نا ان کا پورا ایک ایجنڈہ تھا جس کے وہ کہتے تھے کہ جی کرپشن جو نا ہم ختم کر دیں گے اور اتنے عرب روپے کی ڈیلی کرپشن ہوتی ہے اور اس حساب سے اگر اس کو کلکولیٹ کرتے تھے تو وہ ایک سال میں جو نا وہ نتائج جو نا بہت بڑے آنے چاہیے تھے تو اگر وہ ان کے آنے کے بعد اگر صرف وہی کرپشن رک گئی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہم کو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا ہم کو جا کے لوگوں کے سامنے بھی ایک نہ مانگنی پڑتے مگر وہ معاملے بھی نہیں بڑے بلکہ ریپورٹ کانٹریری اس بات کے ریپورٹ یہ آگئی کہ تین پرسن کرپشن نزید بڑھ گئی ہے پہلے سے تو جب حالات اس طرح سے ہوں گے تو لوگ وہ ترقی معاکوش والی بات ہے لوگ مایوسی کا شکار ہیں مایوسی میں پھر جو نا حکومتی چیزیں جو نا حکومتی وہ رٹ اس طرح سے نہیں رہتی ہے پھر ان کے آنے جو نا نکائس اور بھی ہیں ایک تو لیجیٹیمیسی کا ایشو تھا ہی تھا ان کے ساتھ دوسرا انہیبیلیٹی کا مسئلہ آ گیا پھر یہ لیجیٹیمیسی کے جانا اگر آپ کے آن لیجیٹیمیسی کا ایشو ہو متفرض کر لیجی ایسی گورنمنٹ ہے جو ناجائز طور پر آئی ہے مگر ایبیلیٹی اس کی ٹھیک ہے تو بھی جو نا لوگ اس سے لیجیٹیمیسی کو بھول جاتے ہیں یا ان کی ایبیلیٹی ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد تیسرہ جو نا وہ ایک اور چیز آتی ہے لیجیٹیمیسی بھی گڑ بڑ ہو بیلیٹی بھی کمزور ہو تو ان لوگوں کی اگر زبان ہی ٹھیک ہو کوئی انسانوں کے بچوں کی طرح بات کریں تو بھی جو نا وہ یہ زبان جو نا ان دو برائیوں پر شاید کسی حد تک قابو پا لیتی ہے تو ان کی زبان بھی ماشاءاللہ تو جب یہ تینوں چیزیں جو مل گئی ہیں تو پھر انہوں نے اپنا جانے کا عمل ہے اس کو بہت تیز کر دی کامل صاحب ایک چیز یہ آپ سے پوچھنا لازمی چاہیں گے کیونکہ آپ قانوندان ہیں آپ اسی عدلیہ کا اہم حصہ ہیں تو ایک سوال عام طور پر اٹھ رہا ہے عام عوام میں پوچھ رہے کہ آخر یہ تضاد کیوں ہے عدلیہ کی جانب سے کیونکہ عدلیہ تو نیوٹل ہونی چاہیے عدلیہ یہ ایک ادارہ بچا تھا جس کی جانب سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سب کو بروقت انصاف فرام کرے لاہور ہائے کورٹ کا پھیل موسیقی 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 وہ میار نہیں ہے اس طرح میں کیس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہوں کہ اس میں سبسنس نظر نہیں آتا اس کو ایک اور انگل سے دیکھئے آپ خدا نہ خاصتہ بیمار ہوتے ہیں آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ ملتی ہے ایک غریب آدمی بیمار ہوتا ہے کمزور ہے وہ سرکاریہ ہسپٹل میں چلا جاتا ہے یا کسی عطائی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو کم تر ٹریٹمنٹ ملتی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو گیا یہ کیوں دیتے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے امیروں کے لئے نہیں وہ سماجی انصاف اصل مسئلہ پتہ ہے کہ اصل مسئلہ اس ملک میں انصاف جو ہے وہ سماجی انصاف ہے ہمارے ہاں سوشل جسٹس جو نا وہ پرابلم تعلیم کو دیکھ لیجی آپ کا بچہ آپ امیر ہیں آپ کا بچہ بہت اچھے سکولوں میں پڑھ رہا ہے میں غریب ہوں میرا بچہ جو نا وہ جا کے ترقی آفتہ معاشروں میں تو نہیں ہوتا نہیں ہوتا نا وہ آئیڈل پوزیشن ہے وہ آئیڈل پوزیشن ہے اصل چیز پتہ کیا اصل چیز عدالت میں پرابلم نہیں ہے اصل چیز اس پریزنٹ کرنے میں اس سوشل جسٹس کا پرابلم ہے اب آپ نے کہا کہ چھٹی والے دن عدالت بیٹھ گئی یہ تو سیسلڈے میں بیٹھی تھی نا شاید جی سنڈے میں بیٹھتی ہے کافی وہ بھی بتاتا ہوں نا ہائی کورٹ رولز میں پروائیڈڈ ہے اچھا نا ہائی کورٹ رولز میں پروائیڈڈ ہے یہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کسی دوست کو نہیں پتا ایون سیشن سے چھٹی والے دن جو نا ایک گھنٹہ اپنے گھر پر مخصوص کرے گا ارزنٹ کاموں کے لیے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ وکیل صاحب ہے وکیل پر سر ایسی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی غریب آدمی کے لیے بیٹھا ہو وہ عدالت لگی ہو کسی غریب آدمی کے لیے وہ غریب آدمی کے لیے وہ اپلائیڈ تو کرے آپ نے یہ مثال آپ کے پاس ہے کہ غریب آدمی کے لیے جو اس غریب آدمی کا غریب وکیل تھا بچارہ اور اس کو اگر نالج کے حوالے سے یہ پتا نہیں تھا کہ ہائی کورٹ رولز میں یہ لکھا ہے کہ چھٹی والے دن بھی عدالت لگ سکتی ہے آرزنٹ معاملات میں اگر اس نے اپلائیڈ نہیں کیا تو پھر قصور کس کا آپ کے آج کی یہ انفرمیشن کے بعد غریب آدمی جج کو بٹھا سکتے ہیں بٹھا سکتا ہے بٹھا سکتا ہے ایمان سیشن جج کو بٹھا سکتا ہے اور یہ سیشن جج اب یہ رواج ختم ہو گیا سیشن جج بھی بادشاہ ہو گئے ہیں شاید یہ ایک گھنٹہ مخصوص کرنا ہے اس نے ٹھیک ہے اس کی اپنے ذاتی کام بھی ہوتے ہیں چھٹی والے دن بھی ہے مگر اس کی بہوجود ہائی کورٹ رولز میں یہ لکھا ہے نظر آتا ہے میں اگر غریب ہوں تو بہت غریب ہوں وہ جو درمیان ہولا طبقہ ہے وہ اتنا سا رہ گیا وہ روز سوکر ریشنرنگ ہو رہا ہے فارج جو نا آپ کے سماجی جو نا سسٹم کے اندر ہے سماج کے اندر ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں پھر اس میں سماج میں تو پھر عدالتیں بھی سماج کا حصہ ہیں ڈاکٹر بھی اور آسپیٹل بھی سماج کا حصہ ہے ایڈوکیشن سسٹم بھی جو نا سماج کا حصہ ہیں تو چونکہ وہ سماج کا وہ بیلنس ہمارا جو نا وہ ٹھیک نہیں ہے سماج کے اندر اب ہوتا یہ نا کہ میں اگر ایک دفعہ امیر ہو گیا اور میرے پاس چند کروڑ پہ آ گیا تو وہ پھر بڑھتے جائیں گے اب غریب آدمی جو نا وہ جا کے وہ لاکھ تک نہیں پہنچتا تو وہ کروڑوں میں کہاں پہ آئے گا تو یہاں پہ جو نا معاملہ جو نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ترقی آفتہ معاشروں میں جو نا انہوں نے وہ سیکیور کر دی ہے اس حد تک کم از کم ایک تو یہ ہے کہ ایکوالٹی کو جو نا ایکوال کہیں پہ نہیں ہوتے لوگ ایکوالٹی کا مطلب یہ کہ ایکوال اپرچونٹی اللہ پاک نے برابر نہیں پیدا کیا یہ انگلیاں برابر نہیں ہیں مگر ان کو بڑھنے کے لیے جو نا اپرچونٹی جو ہے وہ برابر ہے وہ ہمارے ہاں وہ اپرچونٹی برابر نہیں ہے لیکن سر انصاف کے حوالے سے عوام کوئی دو ہی رائے ہوتی ہیں کہ ہیلتھ کی سہولیات بروقت ملے اور انصاف بروقت ملے ہیلتھ کی سہولیات تو آپ پاکستان سے بروقت کوئی واقف ہیں کہ ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے لیکن انصاف تو بروقت سپریم کورٹ کی جانب سے تو فیصلے کیے گئے کبھی کورٹس لگائی جائیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے کیسز سنے جائیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آرہا فیلن نہیں ہوا وجہ اس کی یہ ہے کہ سارا سسٹم آپ کا دبا ہوا ہے اب اس وقت مسئلہ اس حد تک پہنچ گیا بیتالیس ہزار سے اوپر کیس ہے اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ بیتالیس ہزار کو سترہ پر آپ ڈیوائیڈ کریں ٹھیک ہے پھر وہ بیتالیس ہزار کیس جو نا وہ ڈیلی بڑھ رہا ہے اس میں کم نہیں ہو رہا نا اس میں جو آنے والے کیسز ہیں اس کا ریشو زیادہ ہے اور جانے والے کیس جو آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس کا ریشو کم ہے یعنی ہر آنے والے دنوں میں وہ کیسوں کا وہ جو امبار لگا ہوا ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا تو وہ اس نے ویڈیو لنک نے بھی وہ بینفٹ نہیں دیا میرا خیال ہے کہ جو آپ ایک سمجھ سکتے تھے کہ انقلابی بات ہے سنگاپور میں چلے جائیں اس طرح سے دفتر میں بیٹھ کے جو ہے لوگ اپنا کیس اپنا کیس آگیو کرتا ہے نہ جج کا ٹائمز آیا ہوتا ہے نہ وہ اپنے دفتر سے باہر جاتا ہے نہ وہ اپنے دفتر سے باہر آتا ہے ادھر سے وہ ویڈیو لنک پہ آرگیو کرتا ہے وہ بات سنتا ہے اس کے بعد فیصلہ ہے اس کے بعد فیصلہ آپ کے پاس نیٹ پہ بھی آ جاتا ہے فیصلہ آپ کو بائی ڈاگ بھی آ جاتا ہے اس کے خلاف اگر آپ متاثر ہیں اس سے فیصلے سے اگریب نہیں تو آپ چلے جائے گی آگے چلے جائے گی اس کے لئے بھی سارے کا سارا کام الیکٹرونک ہے آپ نے جو اپیل فائل کرنی ہے وہ بھی جو آن لائن ہے ہر چیز آن لائن ہے لوگوں کو اتنا موو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں تو ہم کاغذ کے وہ بندل امبار لگاتے جاتے ہیں اور پھر اس کے امباروں کے اندر جنابی اچھا کامنا صاحب بتو طالب علم اور ایک عام آدمی کے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں ہاں اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لئے کہ ایک قانون ہوتا ہے اگر اس قانون کی کوئی خلاف ورزی کر دے تو وہ جرم ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسیل میں نام نکالنا نہ ہو اور اس کے باوجود بھی بندہ چلے جائے تو اس کے ذمہ وار کون ہے حکومت نے گرکانون نکام کر دیا ایسا ہے نام انہوں نے نکال دیا تھا ابھی تو نکالنا نہیں ہے ابھی تو صرف پرمیشن جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں وہ ایک کاغذ کے اندر نام پڑھا ایسیل میں انہوں نے منچن کر دیا کہ جی اس کا نام ان کی طرف سے ریپیزنٹیشن آ گئی نا میاں شہباز شریف کی طرف سے ریپیزنٹیشن آ گئی اس پہ کیابنٹر کی جو کمیٹی یا زیلی کمیٹی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے نام نکال دو ان کا ایسیل سے پروائیڈڈ انہوں نے ساتھ دو کنڈیشن انپوز کر دی کہ وہ انڈیمنٹی بانڈ فائل کریں اور اتنی مدت کے لیے ٹھیک ہے اس جو کنڈیشنز تھی اس کے ساتھ جو نا وہ متفق نہیں تھے میاں نواز شریف والے میاں شہباز شریف والے وہ لاہور آئی کورٹ میں چلے گئے اب جب چلے گئے تو وہ جا کے انہوں نے وہ کنڈیشن جو نا وہ ریموف کر دی فیصلہ جو ہے چیف جسس نے بھی کر گئی کہ فیصلہ تو آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے نا تو فیصلہ کس چیز کا آپ نے کیا ہے فیصلہ آپ نے ایسیل سے نام نکالنے کا کیا ہے آپ نے دودھ دیا مانگرہ اس میں مینگنیاں ڈال دی انہوں نے وہ مینگنیاں نکال کے باہر رکھ دی فیلی اتنا سا فرش ہے نام نکل گیا اب وہ یہ ہے کہ وہ ویب شائٹ پہ نام آتا رہے گا تم فیصلہ دکھاؤ باہر چلے جو یہ صرف ڈراما کر رہا ہے کامرہ صاحب ابھی بریک لیں گے بریک کے بعد پیر آئیں گے ناظرین کامرہ مرسا صاحب ساں گالول جو سلسل جاری ہے یہ وٹھنا سی بریک ہیں بریک کے بعد پیر آئیں گے